گریپ میں آ جائیں گی یہ بات بلکل کلیرلی آج ہوئی ہے ایک روٹ میپ سامنے آیا گیا ہے لایا گیا ہے دسکسشن ہوا ہے اس پہ اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ چیزیں انشاءاللہ گریپ میں آ جائیں گی اور یہ ایسی کوئی اپنی پریشانت نہیں ہے میٹم یہ پتہیے کہ آج یہ جو بل ہے بل جو آپ لے کے آ رہے تھے آئی ایم ایف کے کیونکہ آپ نے اگری کیا ہوا ہے کہ سٹیٹ اون انٹرپریزز کا جو بل ہے وہ آپ لے کے آئیں گے اب ریجیکٹ ہو گیا کمیٹی سے تو نیکس آپ کی کیا پلاننگ ہوگی اس بل کو لانے کے لیے دیکھیں یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے یہ پچھلی گورنمنٹ کے پی ٹی آئی کی لوگ لے کر آئے تھے بل سٹیٹ اون انٹرپریزز کا آج وہی بیٹھ کے انہوں نے کیونکہ وہ اپوزیشن میں چلے گئے لیکن آپ کی اپنی پارٹی پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں ہم لوگ جب تک ایکانومی کو اور ریفارمز کو پولیٹک سے باہر نہیں نکالیں گے اور اونچا نہیں کریں گے اس ملک میں سٹرکچرل ریفارم نہیں ہو سکے گا صحیح طرق پیش رکت آپ اسی وقت کر سکیں گے جب آپ اپنی چھوٹی چھوٹی پولیٹیکل کنسیڈریشنز کو چھوڑ کے ملک کے بارے میں سوچیں لیکن آپ کی اپنی پارٹی میڈم ساتھی عباسی صاحبہ نے دنیا کیا رہی ہے کہ اس وقت میں معیشت پاکستان کی خراب ہوتے جا رہی ہے ڈالر آج دو سو چالیس رہا ہے وہ اوپر نکل گیا ہے اس سے بھی روڈ میپ کیا ہے روڈ میپ کیا ہے دیکھیں انفلوز آ رہے ہیں آئی ایم ایف سے بھی بات ہو رہی ہے آج باہر گئے ہیں پرائیم منسٹر صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ باہر کے ملک کو باور کرایا ممالک کو باور کرایا جا رہا ہے کہ یہ جو گلوبل کلائمیٹ چینجز ان کے نقصانات جو گلوبل کلائمیٹ سچویشن کو پہنچائے گئے وہ اس سے پاکستان کتنی بری طرح نقصان ہوا ہے پاکستان کو ہمارے لئے یہ فلڈز کتنے ڈیویسٹیٹنگ تھے یہ سہراب ہمارے لوگوں کو کھڑی فصلوں کو تباہ کر گئے لوگوں کو ڈسلوکیٹ کر کے گئے 33 ملین لوگ ہیں جب اس وقت اس سے افیکٹڈ ہو گئے یہ سب چیزیں دنیا دیکھ رہی ہے اس وقت مارکٹ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ہم پر برڈن کریئٹ کرے گا میں مارکٹ سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ دنیا کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ یہ جو ڈیویسٹیشنز ہوئی ہیں ان کی وجہ سے اس سے ہمیں باہر نکالنے میں انشاءاللہ گلوبل کمیونیٹی ہمیں ہیلپ کرے گی آپ نے خود دیکھا یون کے سیکرٹریز جنرل نے آنکہ خود یہ کہا کہ یہ ہماری مدد کا سوال نہیں ہے یہ جسٹس کا سوال ہے جسٹس ہو رہی ہے اور وہ سامنے ہوگی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ فرانس کے جو ہیڈ ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہلپ آف کریں گے یعنی گلوبل کمیونیٹی خود چاہ رہی ہے کہ یہ جو فلٹ کی وجہ سے ڈیویسٹیشن اس میں ہلپ آف کریں گے لیکن اس وقت اس وقت بنکرپسی اس وقت بنکرپسی اور ڈیفالٹ کا خدشہ ہے کیونکہ جو نظر آرہا ہے کل بھی شبر زیدی صاحب نے یہ بات کی انہوں نے کہا کہ ڈیفالٹ ہو گیا ہے ملک اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت میں ایک ایڈ کیجئے گا ابھی بنکو نے جو اندر بریفنگ دیا اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بنکو نے ہینڈز اپ کیا ہوا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے پاس ڈالرز نہیں ہیں مشکل ترین منت ہے تو کیا ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں جو بینکوں نے کہا ہے وہ بھی بلکل واضح طور پر کہا ہے حالات مشکل ضرور ہیں فلڈز آئے ہیں جس کا بہت بڑا کاؤسٹ ہے ایک نیا فیکٹر ایڈڈ ہے ہماری وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کا سوال ہے وہ بھی اپنے وسائل استعمال کر کے بعد آگے بڑھا رہے ہیں ہم بھی اپنی سٹراتیجی آپ کو بتا رہی ہیں ہمیں انفلوز ایکسپیکٹڈ ہیں میں بھی کیٹیگورکلی کہہ رہی ہوں اور فینانس منسٹر بھی بار بار یہ بات کیٹیگورکلی کہہ رہے ہیں اس وقت ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں ہے لیکن الحمدللہ اس وقت ہمارے پاس جو فورنڈ ریسورسز ریکوائیڈ ہیں وہ ہمارے پاس سٹریم لائنڈ ہیں وہ آ رہے ہیں تھوڑی جلد پتیر ہو رہی ہے جس کی وجہ سے مارکٹری ایکٹ کر رہی ہے فلٹس کی وجہ سے اب انشاءاللہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے اور ہم اس کے لیے تعدابیت نہیں کر رہے ہیں صحیح کرنے کے لیے وہ ہو رہی ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گی یہ میں کیٹیگورکلی آپ سے کہہ رہی ہوں اس وقت ایسا کوئی ہمیں خطرہ نظر نہیں آرہا بینکس نے جو بریفنگ آج دیا اس میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ کوئی ڈیفالٹ کا خطرہ یہ بات بالکل واضح طور پر یہاں سے جانا چاہیے اور آپ کو بھی یہ دیکھئے پوائنٹ یہ ہے کہ بات غلط نہیں ہونی چاہیے اس وقت ہم نہیں ہیں اس سٹیج پر اللہ کا شکر ہے حالات مشکل ضرور ہیں پاکستان نے کئی دفعہ مشکل حالات سے باہر اپنے آپ کو نکالا ہے ہم ایک ریزیلینٹ ملک ہیں ہم ایک اچھی اکانومی ہیں یہ ایک ریسورس انڈاؤڈ اکانومی ہیں ہم انشاءاللہ اس بہران سے بھی باہر نکل آئیں گے ذرا سی آپ ہمت رکھئے اور اس پہ بینکس ہوں انٹرنیشنل ایجنسیز ہوں ہمارے بزنسمن ہوں سب یہ جانتے ہیں مشکل وقت ضرور ہے کل آپ کہہ رہے ہیں کونسا آپ کو نظر آیا یہ اس وقت بزنس یہ کہتا ہوا کہ ہم پاکستان میں نہیں امید کھو رہے ہیں کوئی نہیں کہہ رہا پاکستان ایک ریزیلینٹ ملک ہے بڑی مشکلات ہم نے دیکھی ہیں میں سیونٹی ون میں پاکستان کو دو تکڑے ہوتے دیکھا کچھ بھی نہیں ہوا انشاءاللہ یہ وقت بھی مشکل ہے ضرور آگے نکلیں گی اور آگے آگے پاکستان میں تیل پیٹرول کیوں میں آتا جا رہا ہے عالمی مارکستان میں تیل کی کم تک اکم ہوئی ہے اب تک ابھی تک کچھ نہیں ہے پلیجز ہیں دیکھیں پلیجز ہو رہے ہیں جو اس وقت ریلیف اور ریسکیو ریلیف کا اسٹیج ہے اس میں ہمیں یو این کی فلیش اپیل کے بعد بھی باقی برادر ممالک بھی ہمارے پاس یو اے سے ساودی ایرابیہ سے باقی برادر ممالک سے کینیڈا سے چائنہ سے یعنی میں نام اگر گنانے بیٹھ چاؤں تو کئی ممالک ہیں جو ہمارے ساتھ اس وقت کھڑے ہیں اور ان کی ریلیف اور ریسکیو کا آپریشن چل رہا ہے اور الحمدللہ آگے بڑھ رہے ہیں جب ایک دفع یہ کونٹیفائی ہو جائے گا جو کہ ورلڈ بانک اسیان ڈیویلپنٹ بانک اور یونائیٹڈ نیشنز پلانیم کمیشن کے ساتھ مل کے اس وقت ڈیامیجز کی اسیسمنٹ کر رہے ہیں ایک دفع وہ اسیسمنٹ کا نمبر آ جائے گا تو پھر انشاءاللہ یہ سٹراتیجی تیہ ہوگی کہ کس طرح آگے پڑے میں آج آپ کو یہ بتا چکی ہوں کہ ہم نے 1.5 ملین ڈالر ایشن ڈیویلپنٹ بانک نے ریپرپس کر دیا فلٹ کے لئے انشاءاللہ وہ اور بھی بعد میں ریپلینش ہو جائے گا اور باقی اسی طرح ورلڈ بانک اور باقی ایشن انفرسٹرکچر ڈیویلپنٹ بانک نے بھی اور دوسرے ممالک نے بھی تقریب 500 ملین اور 700 ملین ڈالر اور ہمارے پاس انفلوز آ رہے ہیں تو چیزیں آ رہی ہیں یہ انفلوز آ رہے ہیں اور اسی سے آگے پاس آ جاتے ہیں ڈالر یہ بتا دیں کہ ڈالر کتنے تک آئے گا اگر یہ انفلوز آ جاتے ہیں تو کم ہوگا کیونکہ آئی ایم ایف کے بعد بھی ہم نے یہ سنا تھا کہ آئی ایم ایف کے پیسے 1.16 ملین ڈالر آئیں گے تو ڈالر کم ہو جائے گا اس کے بعد ایک ہوا نہیں ہے میری گزاری سنیے ڈالر ایک دن دس روپے بھی کم ہوا تھا مارکٹ نے ان انٹیسپیشن آف آئی ایم ایف اپروول ایجسمن شروع کر دیا تو یہ آپ بات واضح ہو جائے اب یہ بات اور واضح یہ بھی آپ کر لیجئے کہ اس وقت یہ جو اسٹیج ہے اب ہمارا انفلو اور آؤٹ فلو کا یہ باہر سے پیسے پلٹس کی وجہ سے بھی ہو رہا ہے کچھ ہی ایکسپیکٹیشن بھی ہے کہ شاید اور چیزیں ایمپورٹ کرنی پڑیں گی کارٹن تھوڑا ایمپورٹ کرنا پڑے گا کچھ کھانے پینے کی اشیاں ایمپورٹ کرنے گی مارکٹ ریاکٹ کر رہی ہے ہمارے پاس جیسے جیسے ہی ہے جیزیں پیٹرول کا بتا رہے ہیں پیٹرول کا بتا رہے ہیں پہنے پیٹرول کی بھی ہے کہ انٹرنیچر مارکٹ میں پیٹرول کم ہوگا پیٹرول بڑا ہے پیٹرول کی قیمت کی آوازیں سے پیچھے ہیں